ہلو دوستو میرا نام ہے محمد محسن مرید ایک بار پھٹ سے آپ لوگ کو اپنے چینل انفو فوریو میں خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح آپ لوگ نے اسکرین کے اوپر دیکھا کہ ایچ ٹی ایمل کورس کا ہم اووریو لینے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ایچ ٹی ایمل ہوتی ہے کہ ہائیپر ٹیکس مارک اپ لینگویج تو ایچ ٹی ایمل کام کیس طرح کرتی ہے یہ سارا سارا کچھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اگلی ہم نے 30 to 40 ویڈیوز کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ایچ ٹی ایمل کو ہم کیس طرح مدد خود آپ کو ایچ ٹی ایمل کے ثرو اپنی ویب سیٹس بنا سکتے ہیں ویب پیجیز رن کر سکتے ہیں تو سارے کے سارے پروسیس میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا گوگل میں آجاتا ہوں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں کہ یہ ایچ ٹی ایمل ہے کیا بلا میں نے کنٹرل یو پہ کلک کیا کنٹرل یو تو ہمارے سامنے انہوں نے یہ اس کی کوڈنگ دے دیا یہ نیو ٹی ب تھا اس میں کچھ بھی نہیں نظرار تھا لیکن یہ اس کا سورس دکھا رہا ہے یہ دیکھیں ویو سورس کروم نیو ٹی ب تو اس نیو ٹی ب کی کوڈنگ ہے کچھ اس طرح سے تو یہ میں آپ کو سارے کا سارے کچھ بتاؤں گا کہ یہ ڈاک ٹی ایمل کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ڈاک ٹی ایمل ہیڈ کیا ہوتا ہے باڈی کیا ہوتی ہے میٹا ٹیگز کیا ہوتا ہے سٹائل کیا ہوتا ہے یہ آئی فریم بیک گراؤنڈ اس سارے کچھ آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے بلکل بھی ٹینشن نہیں رہنی اس ایش ٹی ایمل کے گورس کے بعد ہم سی ایس ایس کو دیکھیں گے پھر سی ایس ایس اور ایش ٹی ایمل کو ریلیٹ کر کے کام کریں گے اپنے ویب پیجز بنائیں گے ویب سیٹس بنائیں گے پھر افٹر دیٹ ہم جیو اسکرپ کو ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے اور ان تین چوزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ڈیویلپمنٹ پہ جائیں گے اور پھر پھر ہم نے گیا کرنا ہے جی ایک کمپلیٹ فل فلج ویب سیٹ بنانی جو کہ فرنٹ اور بیک اینڈ ہم نے خود بنایا ہوگا اسے کمپلیٹلی ہمارے طریقے سے دیکھیں گے اس میں سے بگز فائنڈ کریں گے انہیں ختم کریں گے تو ایچ انڈ ایوری ٹھنگ انشاءاللہ آپ لوگ کو اسی چینل پہ ملنے والی ہے تو ابھی تو سٹارٹ اپ ہے انشاءاللہ لیٹسی تو دوبارہ ایک بار میں دکھا دوں آپ لوگ کو کہ یہ مطلب اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں فارمیٹ سکھانے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس کورس کا آورویو دے دیتا ہوں کہ اس کورس میں ہم سیکھنے کے حوالے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ میں نے کمپلیٹ اوورویو کے اوپر آپ کو بتا جائے کہ میں اس میں کیا کیا سکھانے والا ہوں سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا میرے خیال سے آپ لوگوں کو اگر کچھ بھی نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے تو میں زیروں سے سٹارٹ کروں گا میں اس یوزر کے لیے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ جسے نہیں پتا ویس کوڈ کیا ہے سب لائم کیا ہے ٹیکس ایڈیٹر کا اسے نہیں پتا ہم سٹ سٹارٹ سے شروع کریں گے سب سے پہلے ہی میری ویڈیو جو اس کے اوپر آئے گی جو میرا لیکچر ون کے طور پر آئے گی یہ تو اوورویو ہے نا لیکچر ون جو ہمارا سٹارٹ ہوگا وہ ویس کوڈ سے ہوگا ویس کوڈ میں ریکمنٹ کروں گا کیونکہ ویس کوڈ میں کافی زیادہ آپشنز اور ٹرکس ہیں جنہیں ہم یوز کریں گے اپنے ایسی ایش ٹی ایمل پر کورس کے اندر اور آگے بھی انشاءاللہ یوز کرتے رہیں گے اسی کے اندر ہم نے پھر سیکھنا ہے اور اسی کے اندر ہم نے جاو اسکرپ کو یوز کرنا ہے یہ پائچہ ہم کو یوز کریں گے دیکھتے ہیں اس میں کیا کریں گے فیل حال تو ابھی ہم نے ویس کوڈ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی آپ نے ویس کوڈ کو میں سکھاؤں گا کس طرح انسٹال کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر ہم ایش ٹی ایمل پیج کا سٹرکچر دیکھیں گے کہ ایش ٹی ایمل کا کوڈ ہوتا ہے کیا ہے پھر ہم شارٹکٹس دیکھیں گے کہ ہم نے اتنے بڑے کوڈ کو کون لک ہے کہ ایش ٹی ایمل آپ نے پھر اوپن کرنا ہے اس کے بعد پھر بڑی ٹیک دے اس کے بعد میرے ٹیکز آتی ہیں ڈیفرینٹ اس کے بعد پھر ہیڈ آتا ہے ڈسکرپشن آتی ہے یہ سارا کچھ کون لکھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بندے کے بعد اس چیز کو یاد کریں تو ہم اس کے شارٹکٹس بھی دیکھیں گے پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اگل بلوگ کی ویب سائٹ ہے تو اس کے اندر کچھ ہے ایڈنگز وقارہ دی ہوئی ہوتی ہیں پھر کچھ پیغراف لکھے ہوتے ہیں لائن بریکس ہیڈ ہوتے ہیں تو وہ سارا کچھ کریں گے اس کے بعد ہم ایک 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 سلوشن بھی شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنا ہم ویب سائٹ کے اندر لنک کس طرح ڈال سکتے ہیں کہ آپ اس لنک پر کلک کریں تو آپ فردر اس ویب سائٹ پر چلے چاہیں جس کا آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح for example ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے یوٹیوب کے اندر ہم نے جو ڈسکرپشن ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے لنک ڈالا وہ ہوتا ہے لیکن یہ لنک کس طرح نہیں ہوگا لنک ہوگا کہ آپ اس کے اوپر جا کے hover کریں گے اور then click کریں گے then you will be going to next ویب سائٹ اور وہ بلکل چینج ہوگی اور نہیں ہوگی یہ سب کچھ میں آپ کو سکھانے والا ہوں تینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے پرشان بلکل بھی نہیں ہونا پھر html images آپ کس طرح اپنی ویب سائٹ میں images کس طرح add کریں گے list کس طرح add کریں گے ordered list کیا ہوتی ہے unordered list کیا ہوتی ہے اس سارا کچھ آپ لوگ کو بتاؤں گا navigation bar کس طرح بنانی ہے footer کس طرح بنانی ہے header کس طرح بنانی ہے یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ so then there will be a second exercise second exercise کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم نے کچھ tags کو ڈسکس کریں گے formatings کو دیکھیں گے پھر ہم table structure کو دیکھیں گے کہ tables آپ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ tables ہم maximum use کرتے ہیں جب ہم اپنی ویب سائٹ کا login page بناتے ہیں یا contact page بناتے ہیں sign up بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ tables کو use کرنا پڑتا ہے forms بھی بالکل most important form بالکل جو میں بات کر رہا ہوں contact form ہوتا ہے login form ہوتا ہے tables ہم ویب سائٹ کے اندر بھی use کرتے ہیں so and so then html form create کریں گے after that میں آپ کو ایک exercise دوں گا and after that same as it is میں آپ کے ساتھ solution شیئر کروں گا then دوستو ہم دیکھیں گے کہ id اور classes کیا چیز ہوتی ہیں id اور class is the most important for html ہمیں id اور class کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں ڈی ورس پین کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم کسی بھی اگر html کو code کو دیکھیں یا پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا لکھنا چاہ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے hacker لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے وہ ویب سائٹ اسی طرح crack کرتے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کے bugs فائنڈ کرتے ہیں تو کیا اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے نا کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو ٹینشن نہیں لینے آپ لوگوں نے ڈی ورس پین کو ڈسکس کریں گے ان ٹیگز کو پھر شورٹ کٹس ہوں گے ڈیفرینٹ اور پھر میرا ٹیگز کو ڈسکس کریں گے ان سارے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی ویڈیوز بن جائے گی i think more than 30 بھی بن سکتی ہیں اس کے بعد ہم ایک complete ویڈیو کے اندر اس پورے ایش ٹیمل کورس کو ڈسکس کریں گے تو یہ تھی مکمل کورس آٹلائن اس کے بعد پھر ہم سی ایس اس کی طرف موو کریں گے اور پھر اس کے اوپر 30 to 40 ویڈیوز i think so بنیں گی اور پھر ہم ان دونوں کو ریلیٹ کر کے ایک ویب سائٹ کی طرف جائیں گے کہ ہم نے ویب سائٹ کی طرح بنانی ہے اس سے ریسپونسیو کی طرح بنانا ہے تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جوائن کریں انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا it's totally free of cost and جب بندے کو کوئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہو تو بندہ کیوں نہ سیکھے کیونکہ یہ آج کی فیلڈ میں موسٹ امپورنٹ چیز ہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ہر صورت میں پتہ ہونا چاہیے یہ بالکل بھی مطلب چیز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اگر آپ for example CS کی فیلڈ سے related بھی نہیں ہیں یہ ایٹی سے related نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے 8 سمیسٹر پاس کر کے ڈگری نہیں لی تو آپ کوئی ویب ڈیویل پر نہیں بن سکتے ایسا possible نہیں ہے بھائی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کو languages آنی چاہیے ان پہ اب بہر حاصل ہونے چاہیے then you can do everything انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوتی ہے دعا میں یاد رکھے کہ اللہ حافظ